اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس باپ کے تعلق سے بعض حدیث کا درس ہوا ہے اور کچھ حدیث باقی رہ گئی ہیں اس کا درس ان کا درس آج ہوگا انشاءاللہ قادل امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا قتیبتو قال حدثنا عبدالباہب ان عمارت ابن القاقہ بن شبرو ما قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابی نعم قال سمعتو ابا سیدن الخدری يقول باعث علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ علیہ وسلم من اليمن بذہیبت فی ادیم مقروز لم تحسل من ترابها قال فقسمها بين اربعة نفر بين ویانت ابن بدر واقرائبن حابس وزید الخین والرابع اما القمع و اما عامل من الطفل فقاد رجل من اصحابه كنا نحن احق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا تأمنونی وانا امین من فی السماء يأتینی خبر السماء سباہ ومساہ قال فقام رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناشد الجبه قث اللحیہ محلوق الراس مشمر الازار فقال یا رسول اللہ اتقی اللہ قال ویلك اولست احقا لیل ارد ان يتقی اولست احقا لیل ارد ان يتقی اللہ قال ثم بل الرجل قال خادم وليه رسول اللہ الا اذرب عنقه قال لا لعله ان يكون يسلی فقال خالد وكم من مسل يقول بلسانه ما ليسا في قلبي قال رسول اللہ اتقی اللہ انی لم امر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بدونهم قال ثم نظر الی ومقفل فقال انه يخرج من ذئر ذئر هذا قوم يطلون کتاب اللہ رتبا ولا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدین كما امرق السام من الرمی وازنه قال لئن ادرکتون لا اقتلن نم قتل سمود یہ ابو سید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کے پاس علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے یمن سے سونا بھیجا فی عدیم مقروض ایک چمرے جسد خدری جسد خدری جسد خدری درخت سلم کے پتوں سے یعنی درخت دیو 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 چمرے چاہدی نکالتے ہیں تو اس میں مٹی وغیرہ کیا مدشت ہوتی ہے تو راوی کا بیان ہے ابو سیر خودی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا چار لوگوں میں اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے ویانہ بن بدر اقرہ بن حابس زید الخیل یہ زید بن محلال ان کا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور چوتھا شخص یا تو ان کا نام القما ہے یا عامل بن طفل تو آپ کے صحابی کرام میں سے شخص نے کہا ان لوگوں کی مقابلہ میں ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں تو یہ بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو آپ نے کہا کہ اللہ تأمنونی کیا تم میرے بارے میں معمون نہیں ہو بے خوف نہیں ہو یا کیا تم اس کو امین نہیں سمجھتے ہو اور میں یہ آسمان کے تمام لوگوں میں تمام لوگوں کا امین ہوں اس ذات کا امین ہوں کہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ تعالی وہی کا نزول کرتا ہے اور بڑی ایمانداری سے میں وہی پہنچاتا ہوں میرے پاس آسمان کی خبر آتی ہے صبح و شام خیرے بات ہو گئی تو ایک شخص اٹھا دھنسی آنکھ والا غیر الہینن جس کے آنکھیں دھنسی ہوئی تھی نمائی پیشانی والا بلند پیشانی والا ناشید الجبہ کسر لحیہ گھنی داری والا اور مڈی ہوئی ستر والا وہ مشمر الہزار اور پہنچہ یا لنگی چھڑھائی ہوئی یعنی آمادہ کسی کام کے لئے آمادہ تو مشمر الہزار مستعید اور آمادہ تیز ترار تو کہا اللہ کے رسول اللہ سے دیریے اس شخص نے کہا کہا اللہ سے دیریے تو آپ نے کہا کہ تمہاری تباہی ہو کیا زمین والوں میں میں اس بات کا زیادہ مستحق نہیں ہوں کہ اللہ سے ڈرہ جائے اور راوی کا بیان ہے کہ اس آدمی نے پیٹ پھیری تو خالد میں ولید نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ عزیبو ونکو کیا میں اس کی کرتن مار دوں یہ خالد بن ولید نے سمجھا کہ یہ منافق ہے آپ نے کہا نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھتا ہو تو خالد نے کہا کہ کتنے نمازی ہیں جو اپنے زبان سے اسی بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں بات نہیں ہوتی ہے پھر آپ نے ایک پیشنگوئی کی یہ علامات نبوت میں سے ہے آپ نے کہا کہ یہ زیزون ملن نسل آپ نے کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے نہیں آپ نے یہ کہا کہ انی لم اومر ان انقبا قلوب الناس جب خالد نے کہا کہ بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں زبان سے تصویر و تحلیل کرتے ہیں مگر ان کے دل میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو آپ نے کہا کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے دل کو دل میں سراخ کروں یعنی دل کو پھاڑ کر کے دیکھوں یا ان کے پیٹ کو پھاڑوں قاراسو منظر اے لے پھر اس کو دیکھا تو وہ پیٹ پھر کے جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ سنو اس شخص کی نسل سے ایسی لوگ پیدا ہوں گے جو بڑی تیزی کے ساتھ روانی کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کریں گے لیکن یہ قرآن کی وہ تلاوت ان کے حلکوں سے آگے نہیں جائے گی ہاناجر بھائید ہانجرتن وہ دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر نکل جاتا ہے تیر مارنے سے اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ابو سید کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کہا اگر میں ان کو پالوں گا ان کا زمانہ تو ان کو قتل کروں گا سمود کے قتل کیے جانے کی طرح یہ جو آپ نے اشارہ کیا تھا تو فی اشارتن اِلَى الْخَوَارِج الَّذِينَ كَانُوا لَا يُتِعُونَ الْخُلَفَا وَاِخْرُجُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا اِخْرُجُ السَّامُ مِنَ الْقَوْسِ وَاَحَذَ مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوعَةِ بِإِخْبَارِ الْمَغْيِبَاتِ وَقَدْ وَقَعَهَذَا فِي أَحَدِ خِلَافِتِ عَلِينَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ یہ جو شخص ہے نا تو اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے تو آپ نے اشارہ کیا تھا خوارج کی طرف چنانچہ ایسے لوگ پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں یہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے درمیان وہ ایک معاذرت ہے پا گیا اس کی ایک تفصیل ہے میں کسی موقع پتا چکا ہوں تو یہ جو علی کی طرف تھے سوائی گروپ کی لوگ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں میں صلح ہو جائے تو اس مسالات سے رول آراز ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی کی بغاوت کی ان سے اختلاف کیا اور جا کر کے مقام حرورہ میں پناہ لے لیا تو ان کو حروریہ بھی کہا جاتا ہے اور خوارج بھی کہا جاتا ہے ان کو تو یہ ایک سیاسی پسمندر میں اس جماعت کو وجود ہوا ہے لیکن بعد میں پھر اس کے گمراہ کو عقائد ہو گئے اور آگی کی روایت ہے یہ قال اللہ امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا المکی بن ابراہیم اور ابن جرید قال آتا قال جابر امر النبی صلی اللہ علیہ ان یقیم على احرامی زیادہ محمد بن بکر اور ابن جرید قال آتا قال جابر فقدمال ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بے سعیت ہی قال اللہ نبی صلی اللہ علیہ سمہ احللتا بیما احللتا ہے علی قال بیما احلل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فا فہدے ونکس حراما کما انتا قال اس کا بھی ذکر پہلے ہو چکا ہے جب علی میں ابی طالب رضی اللہ عنہ یمن سے لوٹ کر کے مکہ آئے اور وہ حج کا زمانہ تھا تو ایک فقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرنے والا اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے جائے تو وہ حج قرآن کرتا ہے یعنی شروعی سے عمرہ اور حج کا احرام باتتا ہے اور حج مکمل کرنے کے بعد ہی احرام ہوتا ہے اور اگر کسی کے پاس حج ہی نہیں ہے تو وہ حج جتمتو کر سکتا ہے کہ پہلے عمرہ کریں بعد میں پھر حج کریں تو یہ جابیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تعلی کو کہ وہ اپنے احرام پر باقی رہے اصل میں حضرت علی نے احرام کیسے بات آتا تھا کہ میں احرام باتتا ہوں جیسا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بات آئے اور آپ نے حج قرآن کا احرام بات آتا تھا اس لئے کہ آپ قربانی لائے تھے تو علی نے ایسا کہہ دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو حدی کے جانور دیا قربانی کے جانور دیا اور کہا ٹھیک ہے تم بھی حج مقرن کے حصیت سے حج کرو دیکھا آگی روایت ہے آئے ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بے سیاہیت ہی یعنی اپنی ولایت سے یمن پر یعنی یمن سے لوٹ کے آئے یہ سیاہیہ کے معنی یہ نہیں کہ وہ زکاة و صدقہ حصول کرنے گئے تھے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کوئی فرض زکاة و صدقہ کی حصولی پر یمن مامور نہیں ہو سکتا ہے تو یہ حضرت علیہ بے سیاہیت ہی یعنی یہ یمن پر اپنی ولایت کے ساتھ جو یمن میں والی بنا کی بھیجا تھا تو ان سے اللہ کی رسول نے کہا کہ بیمہ حلال تھا تم نے کہہ سیارم بھادا ہے ایلی تو کہا کہ بیمہ حلال بھین نبی جس انداز کے حرام آپ نے باتا ہے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے فہدے ونکس حرامن تو تم حدی لے لو اور محرم باقی رو جیسے کہ تم ہو قارب آہدالو علیون حدین تو حضرت علی نے اس کے لئے ایک حدی قربان کیا کیوں لینہو کانا مقرن فی الحج اس باب کے آخری حدیث ہے یہ قارب آمان بخاری رحم اللہ حدسنا مسدد قال حدسنا بشروب المفضل ان حمید طویل قال حدسنا بکر انہو ذاکر لی ابن عمر انہا سن حدسون انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بعمرت وحجت فقال اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحج واہللنا به معه فلما قدینا مکت قال من لم يكن معه هدی فلیجالح عمر وکانا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم هدی فقدم علينا علی بن نبی طالب من الیمن حاج فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ فَأَمْسِقْ فَإِنَّمَعَنَا حَدِيَنْ یہ اسی روایت کے تفصیل ہے کہ یہ حمید الطویل روایت کرتے ہیں بکر سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا ابن عمر کا کہ انہا سنون سے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایرام بادا عمرہ اور حج کا آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھا تو اہلنبیوں بالحج آپ نے حج کا ایرام بادا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ ایرام بادا تو جب مکہ ہے تو آپ نے اعلان کیا کہ جس کے پاس حدی نہیں ہے وہ عمرہ بنا دے یعنی حج تمتو کرے پہلے عمرہ کر لے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ساتھ حدی تھا تو آئے اللہ کی رسول علی بن ابھی طالب یمن سے حج کا ایرام بادے ہوئی تو اللہ کے ساتھ نے کہا کہ بیما حلل تا کیسے رہا بادا فینماعنا اہلہ کا قالا اہلل تبیما اہلہ بھی نبی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے فاہم سکھ یعنی فاہم تم اپنے آپ کو محرم باقی رکھو فینماعنا حدی ہمارے ساتھ حدی ہے یعنی علی رضی اللہ کو بھی آپ نے حدی کا جانور دیا بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مجھے مجھے